ہلو فرنڈ سی کے ڈی سٹاک مارکٹ نیوز چینل کے اندرہ آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں چینل پر پہلی بار وزیٹ کرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے مطر آج میں آپ کے سامنے اسٹیٹ بینک آف انڈیا جی ہاں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے بہترین میچول فنڈ کی بات کرنے والا ہوں اس کے نیٹ اسٹ ویلیو کی بات کریں گے تو دو سو اٹھائیس روپے کا اس کا اینے بھی آپ کے دماغ میں کوئی بھی ڈاؤٹ آ رہا ہو اپنے دماغ میں ہی رکھنا کیونکہ جیسے ہی یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوگا میکسیمم آپ کے ڈاؤٹ کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد بھی اگر تھوڑا بہت کچھ ڈاؤٹ بستا ہے تو آپ کمنٹ رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ڈاؤٹ سولو ہو جائیں گے یا سوٹ آٹ ہو جائیں گے دو سو اٹھائیس روپے کا اس کا اینے بھی ہے ایک سال میں ریٹن کی بات کریں گے تو چالیس پرسنٹ کا سی اے جی آر جی ہاں چالیس پرسنٹ کا سی اے جی آر اس میچول فنڈ نے ایک سال میں بنا کے دیا ہے میکسیمم بات کریں گے تو بیس پرسنٹ کا سی اے جی آر جی ہاں میکسیمم بیس پرسنٹ کا سی اے جی آر اس میچول فنڈ نے ریٹن آپ کو بنا کے دیا ہے پانچ سال میں تیس پرسن کا سی اے جی آر تین سال میں چھپیس پرسن کا سی اے جی آر سی اے جی آر کا بار بار مطلب جبکہ میں بار بار بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میچول فنڈ میں ریڈن آپ کو کمپاؤنڈ ہو کر کے ملتا ہے سی اے جی آر کمپاؤنڈ اینوال گروتھ ریڈ کہ ہر سال سال در سال لانگ ٹرم میں کتنا گروتھ کلکولیٹ ہو رہا ہے جب یہ میچول فنڈ میں آپ بات کرتے ہو تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آپ کو لانگ ٹرم کے لیے ویلتھ کرنی ہے تو وہ صرف ایکوٹی سے ہی کریٹ ہو سکتی ہے ایکوٹی مینز شیئر مارکیٹ سے ہی آپ کی ویلتھ کریٹ ہو سکتی ہے روز کا کھانے کی آپ پورتی کرنی ہو تو وہ سببال ہے آپ کے پاس پوشٹ آفیس کی سکیم ہے سیونگ سکیم ہے سوورین گول بانڈ ہے یہ ساری سکیم آپ کے لیے ہیں لیکن اگر آپ کو ویلتھ کرنی ہے تو آپ کو ایکوٹی مارکیٹ میں آنا پڑے گا میکسیمم بیس پرسن کا سی ای جیر اس میچول فنڈ نے ڈیبلپ کر کے دیا اپنے انویسٹرز کو پر کیسے دیا ہے پر کیسے دیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا کیا آپ نے سوچا ہوگا کہ شونا ایک بار خرید لیا شونا والا شونا نہیں شونا والا شونا آپ نے ایک بار گولڈ خرید لیا تو پتا چل رہا ہے کہ بھائی یہ رکھے ہیں دو ازار روپے کا سونا خریدہ تھا اور آج پتا چلا وہ اسی نبی ازار روپے کا سونا چل رہا ہے میرے بھائی آپ کا گولڈ بھی فلکچویٹ ہوتا ہے پر آپ کو پتا نہیں ہوتا کیونکہ آپ روج گولڈ کو دیکھنے نہیں جاتے ہو کیا آپ کا گولڈ آج کا ریٹ کیا ہے کل کا ریٹ کیا ہے دو سال کا ریٹ کیا ہے آپ کا گولڈ دس سال میں جورد پڑی بیس سال میں جورد پڑی تب آپ جاتے ہو لیکن پتا ہے کیا یہاں پر ایکوٹی مارکٹ کے اندر گیا آپ روج دیکھتے ہو کیونکہ آپ کا ایکسس بہت ایزی ایوالیبل ہے آپ ایک کلک مارو آپ کا سودہ بھی گیا ایک کلک مارو آپ کا سودہ آپ کے پاس آ گیا ایکسس بہت ایزی ایوالیبل ہے اس وجہ سے آپ کو پتا صرف اتنا بڑا چارٹ دیکھیں کتنا فلکچویشن سے چل رہا ہے یہ دیکھو آپ کا اینیوی یہاں پر کتنا تھا چوراسی روپے کا کہاں تک گر گیا میچوال فنڈ کے اندر یا شیئر مارکٹ کے اندر یا ایون ایک شیئر کے اندر یعنی کی چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو شیئر کے اندر آپ کو ہر چیز کا نولیج رہتا ہے بس آپ کو گوگل پہ ایک بار ٹائپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ویلیو ریسرچ نے اس میچوال فنڈ کو 4 out of 5 ریٹ کیا ہوا ہے ایس بی آئی میگنا میڈ کیپ کی بات کر کے چل رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے ریٹن دیکھئے تین مہینے میں 4.84% کا absolute ریٹن کسی بھی میوچول فنڈ کو آپ اٹھا کے دیکھ لو میڈ کیپ کٹیگری میں اگر وہ 3 سے 4% کا کرنٹ میں اگر ریٹن بنا کے دے رہا ہے تو آپ مانکے چلنا ٹھیک ہے میرے بھائی جس طریقے کا small cap اور میڈ کیپ میں کریش آیا ہر کسی کی بس کی بات نہیں تھی کی فنڈ کو منیج کرنا بس بہت بہت ہی بہترین بہت ہی فنڈ منیجرز بہت ہی ایکسپرڈ فنڈ منیجرز سے جنہوں نے small cap اور میڈ کے اپنے ریٹن کو پوزیٹیو کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے 6 مہینے میں 14% کا absolute 1 سال میں 40% 3 سال میں پیسے کو ڈبل کر دیا flat ڈبل 100% 5 سال میں پیسے کو almost 2 گناہ کر دیا 189% 10 سال میں پیسے کو 555% کا ریٹن اب لوگ بہت سارے اگدم سے یہاں سے اگدم سے attract ہو جائیں گے ارے چلو پیسہ ڈالتے ہیں 10 سال میں پیسے کو 5 گناہ fix deposit میں تو 7 سال میں ایک گناہ ہو رہا ہے 7 سال میں پیسے ڈبل کر رہا 8 سال میں پیسے ڈبل کر رہا 10 سال میں پیسے ڈبل کر رہا یہاں تو 10 سال میں 5 گناہ ایسی کیسی یہی پیسے ڈالتے ہیں بٹ وہ یہ آنے والے fluctuations کو نہیں دیکھتے انہیں پتا چلا ہے اسرائیل نے ایران کی پر اٹیک کر دیا بیچو مارکٹ ختم اسرائیل اور ایران کی لڑائی ہو گئی یا رسیہ یوکرین کی لڑائی ہو گئی یہ بات ختم اس کے بعد نورت کوریا نے اس کو آنکھ دکھا دی اس کو امریکہ کو بات ختم بیچو سب یہاں سے بیچو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی میچوال فنڈ کے اندر اگر آپ ہو تو آپ یہ مانکے چلنا آپ نے شیئر ہی خرید رکھا ہے بٹ آپ کے بحاب پہ ایک فنڈ مینیجر نے آپ کے بحاب پہ شیئر خرید رکھا ہے چاہے آپ کے پاس کوٹک کا ہو سب آئی کا ہو HDFC کا ہو ICSA کا ہو quant کا ہو ITI کا ہو UTI کا ہو میراے کا ہو بھراغ پارک کا ہو کسی بھی AMC کا آپ کے پاس میچوال فنڈ ہے تو آپ سے زیادہ نولیج آپ کے لیے فنڈ مینیجر آپ کے لیے رکھتا ہے نولیج point to be noted my lord کہ آپ سے زیادہ knowledge آپ کے لیے fund manager رکھتا ہے اور آپ اگر آپ کو directly share میں خریدنے سے ڈر لگتا ہے تو آپ mutual fund کے مادیام سے آئیے یہاں پر آپ کو return بہت ہی بہترین طریقے سے ملتا ہے اور ایک consistency کے ساتھ آپ کو return ملتا ہے 10 سال میں 555% کا return یہاں پر ایسے نہیں ملا انہوں نے fluctuation کو جھلا دیکھو 3 سال میں 100% 5 سال میں اس کے حساب سے تو 200% کے اوپر ہونا چاہیے بات نہیں ہوا کیوں 189% کا return یہ جو بیچ میں نا ہو سکتا ہے کچھ یہاں دکتیں آگئی ہوں کسی نے کسی country کو پر attack کر دیا ہو recession آگیا ہو depreciation آگیا ہو depreciation کچھ ہوا ہو extra government کی policies کے اندر بدلا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے بٹ اگر آپ ایک بار long term کے لیے کسی fund کو چنتے ہو تو آپ کو benefits کا ملتا ہی ملتا ہے risk mutual fund کے اندر ہر بار بولتا ہوں بہت زیادہ رہتا ہے کے پر اپنا calculated risk اس کے ساتھ ہی آپ equity market کے اندر investment کیجئے sbi magna mid cap direct plan growth کی بات کر رہا تھا بہت سارے لوگ regular plan کو اپنے portfolio کے اندر سامل کر کے رہتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ question پوچھتے ہیں یہاں comment box میں directly میں individual طور پر کسی کو جواب نہیں سیکھ سکتا کیونکہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور سیوی کا بھی یہ ماننا ہے کہ آپ کے ہاتھ بندے ہی ہوئے ہی ہونا چاہیے کیونکہ past میں لوگوں کی ایسی کو ابھی انو کپور کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا انو کپور جانتے ہو نا جس نے jolly lb2 تھا اکشہ کمار کی اور ایک اور مو بھی تھی جو سامنے opposition پہ وکیل تھا جو جب بحث چلتی تو اس کے خلاف ابھی ڈیل کروڑ کا کچھ ہوا ہے کسی investor نے فراڈ کر دیا کسی financial advisor نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے ڈیل کروڑ کا آپ دیکھو وہ اس بندے کو ڈیل کروڑ دے دیا لیکن اگر کوئی بندہ فلیٹ طور پر یہ بولاو کسی بندے کے پاس knowledge ہو advocate کی knowledge ہو یا بول سکتے ہو finance کے اندر اچھی knowledge ہو کوئی market کے اندر دگج investment کرتا ہو اس کا knowledge ہو بٹ وہ اس کا knowledge نہیں لے گا یہ کہنا کہ investor کی ہی گلتی ہوتی آج کی ڈیل پہ آپ انو کپور سے مانگنے جاؤ کہ بھائی ایک لاکھ روپے دے دو وہ آپ کو نہیں دے گا پھر سوچ کے دیکھو اس سے بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر فراڈ کیا بات ختم سوچ کے دیکھو اس بندے نے ڈیل کروڑ کس کو دے دیا میرے خیات سے ایر انو کپور کی یہاں پر گلتی تھی پورا calculate کرو اپنے رسکو investor کی بھی جمعیواری ہے ٹھیک ہے investor کی بھی جمعیواری ہے financial advisor کی بھی جمعیواری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیبی کی بھی جمعیواری ہے میرا ماننا ہے آج کی ڈیل پہ جمعیواری سے بھی تو پوری طریقے سے نبھا رہا ہے نہ investor نبھا رہا ہے نہ financial advisor نبھا رہا ہے تو اس چیز کو آپ کو دھیان دینا پڑے گا ایس بی آئی میں اگر نا midcap کی بات کریں گے تو سولہ 1856 کرول کا asset size ہے بہت decent جگہ یہ کھڑا ہوا ہے 0.84% کا expense ratio ہے میں مانن کے چل رہا ہوں کہ بہت سٹیک ہے کیونکہ سبی آئی نام بکتا market کے اندار 7.68% کا cash ہوڑ کر کے چل رہے ہیں اب آپ کو گے 0.84% کا بہت ساری investor کا آجاتا ہے یہاں پہ comment کی 0.84% کا expense ratio ہم تو small cap پہ جائیں گے بہت کم ہے ہم تو bank of india small cap پہ جائیں گے بہت کم ہے ہم تو مہتی لال اس وال کے small cap پہ جائیں گے بہت کم ہے ایک بات بتاؤ میرے بھائی جب 4 سال کا آپ کا کسی job پہ experience ہو جاتا تو آپ آپ کہتے ہو کہ ایک لاکھ روپے salary ہے زیادہ نہیں 10,000 روپے salary دو آپ ہم آپ کیا کام کریں جب آپ یہ نہیں کر سکتے ہو تو fund manager ایسے کیسے کر سکتا ہے اس چیز کو دھان دو جو چیز آپ کے اوپر applicable ہوتی ہے وہی society میں دوسری اوپر بھی applicable ہوتی ہے but investor اس چیز کو بھول ہونا چاہیے آپ کے risk وہ آپ کا benefit چاہیتا ہو وہ اپنا سوارث چھوڑ کر کے آپ کے لئے کام کر رہا ہو ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ دھیان رکھنا کہ آپ کے لئے کون سا ریلائنس آپ پتا KPR آپ پتا M&M آپ کچھ بھی پتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کون سا سیکٹر سے آرہا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آٹوموبیل فائنینشیل سرویسز ہیلتھ کیر کپیٹل گوڈز کنسٹرکشن ٹیکسٹائل کیمیکل اینرڈجی میٹل سین مائننگ مٹیریل کنجیومر ڈسکریشنری کنجیومر سٹیپل اور تیکنولیجی یہ کچھ سیکٹر ہے جہاں پر انہوں نے اپنے فنڈز کو ایلوکیٹ کر کے رکھا ہوا ہے بات کریں گے کنکہ شیئر کو انہوں نے ایلوکیٹ کر کے رکھا کرسیل لیمیٹیڈ ٹورٹ پاور تھرم ایکس سندر فیننس ٹیوب انویس ٹیویوی انویس ہوتر شوفلر میکس ہیلتھ کیر کپی آر مل بجاج فیننس کاربو رنڈم یونیورس چورو کورو مندل انٹرنیل سونا بیل بلو پریسیزن فوجن پین جیویلینڈ فوڈ ورک پیج انڈس چولا مندول شیلا فارم گوکل داز ایکس پور ٹیوی ایس موٹر جی سیمنٹ فیننکس میل بھارت فورج ایتھر انڈس ٹیویوی انڈ فارما جیوپیٹر لائفلائن کو فورج اوبرائی ریالٹی انفو ایچ گودری پروپرٹیز انڈیورنس اگر آپ اپنے اگر آپ کے پاس ایک شیئر ہے تو پورا کا پورا ایک شیئر بھارو کر لے ایم ایم ایش ایف 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 لورس لیب ہیٹسن اگرو یہ کچھ شیئر ہیں اگر یہ کچھ ایکسٹر شیئر آپ کے پاس ہیں یا ایکسٹر میوچول فنڈ آپ کے پاس ہیں تو ایک بار ان کا بھی ریویو آپ چیک کر لینا اس کے بعد اپنا چیشتہ بنانے کی کوشش کرنا یا اپنا پوائنٹ آف یو کلیئر کرنے کی چیشتہ کرنا ہر میوچول فنڈ کو خریدنے سے پہلے ہر شیئر کو خریدنے سے پہلے ایک بار اپنے فائنیشل ایڈوائیر سے جرور سمپرک کرنا ساتھی ساتھ انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹ آ رہے ہیں میرے پاس کمنٹ بھی آتا ہے پرسنریلی وارس اپ پہ بھی کھرتے ہیں جو یہ نمبر آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں ان پر ان سے صرف میرا ایک ہی کہنا ہے کہ ایک بار میں آپ کے لیے ایک پوڈکاسٹ بہت چھوٹا آپ ایڈیڈنگ پر مجھ جانا اس پوڈکاسٹ پہ کیونکہ اتنا ورکلوڈ ہے اتنا کام ہے اس سمیں انکم ٹیکس کی فائلنگ بھی چل رہی ہے کیونکہ ہمارا جو کام ہے چارٹرڈ اکاؤنٹین میں خود اس بیگراؤنڈ سے ہو کر کے آتا ہوں اور اللب ایڈوکیٹس میں بھی اس بیگراؤنڈ سے ہو کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے کیا نہیں ہے اپنے پاس ٹھیک ہے یہ تو بہت کام کو سامنے دکھ رہے ہیں میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ بھی بتاتا ہوں اس کے لیے کہ میں پرسنلی آپ کو ٹیکس ایکسپرٹ سے بات کرواؤں گا یہاں پر آپ کے جو ڈاؤٹ ہیں نیچے کمنٹ باکس پہ رکھئے گا آپ کے اندر ایسا کون سا ڈاؤٹ ہے جو ٹیکس سے ریلیٹڈ آپ کلیئر کرنا چاہتے ہو میں انڈاریک طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمپلوئیر یہ پوچھ رہا ہے کہ نیو ریجیم پہ جانا ہے آپ کو کیونکہ اگر آپ کے پاس آج پروپرٹی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دو سالوازہ پروپرٹی خریدو ٹیک ہے کیونکہ آپ کو ایک بار اگر آپ نے نیو ٹیکس ریجیم میں ٹیکس کٹوائیا تو ہو سکتا ہے آگے چل کے آپ کو سرکار ٹیکس ریجیم میں آپ کو فائل کرنے نہ دے انکم ٹیکس انکم ٹیکس کی فائلنگ ہوتی ہے اگر آپ کے ٹیکس ایکسپرٹ نے کچھ بھی آپ کو فائل کر دیا ہے دیکھیں پیپر میں دس کوششن اگر آ رہے ہیں اگزام میں آپ کچھ بھی لکھ کے چلے آؤ اگر اگزامینر وہاں چیک نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاس ہی ہو گئے ہو اب سرکار کا بھی موڑ محول چینج ہو گیا ہے چیزیں بدل گئی ہیں بہت ساری تو اب آپ کو بہت ہی بہت ہی سوز سمجھ کے ٹیکس کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے آپ یہ سرویسز ہمارے دوارہ بھی لے سکتے ہو یہاں پر ایک کیلکولیٹڈ رسک میں بلکل نہیں بولوں گا لیکن ہاں کیلکولیٹڈ ایک فائنینشل مینجمنٹ یا کیلکولیٹڈ ایک ٹیکس کنسلٹنٹ آپ کو یہاں پر دی جائے گی with minimum cost تو بلکل negligible ہے آپ یہاں پر ایک بار whatsapp کر کے یہاں پر حدک جانکاری لے سکتے ہو پھر بھی اگر آپ کے دماغ میں کچھ بھی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ سے ہی آئی ٹی آر فائل کروانا ہے تو بلکل آپ کرواؤ اس سے پہلے آپ کے دماغ میں کچھ بھی ڈاؤٹ چل رہا ہو یہاں پر کمنٹ کیجئے گا کیونکہ میں جس کو لے کر کے آنے بالا ہوں ٹیکس کنسلٹنٹ کو تو آپ کے questions جرور وہاں پر incorporate کروں گا اور یہ ویڈیو آپ کو almost 26-26 اپریل تک آپ کو مل جائے گا چلیے یہیں سے ویڈیو کو برام دیں گے چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے گا حرمہ دیو ہے پاس شرنم حری شرنم all in all بات کریں expense ratio اس کا اچھا ہے موتی لال اسوال midcap کا بھی اچھا ہے HDFC midcap بھی بہترین ہے لوگوں کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے پی جی آئی میڈیا لوگوں کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے اس کے لئے یہ ادھیک جانکاری لیے آپ اپنے financial advisor سے بات کریں چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے گا بہت بہت دھنی